بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں سوشل پہلو ہماری تعمیر شخصیت کے لیے شریعت کے حکامات ہیں اور اس میں پرسنلی پرسنالیٹی ڈیویلپنٹ اور سوشل سائنسز کے بہت سے پہلو ہیں اس میں اب تک آپ نے اہل کتاب کے لیے انظار عام کی بات پڑھ لی اور پھر اب منافقین ایسے منافقین بھی تھے کہ جو خود اہل کتاب میں سے تھے جو اپنے آپ کو بڑھ کہتے تھے ہم تو جی ایمان لائیں لیکن پھر نہیں کرتے تھے اور کچھ عرب منافق بھی تھے تو ان کی بھی حرکتیں تھیں تو یہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے تفسریں ہیں تو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارا تو نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہوں میں ایسے آپ کو ملیں گے وہی ایٹیٹیوڈ جیسا پہلے منافقین نے اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے جو جو تھے تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کا تفسر ہے اس پہ ہم خود کمپیریٹیوڈ سٹیڈی کر لیں ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے کسی اور پہ نہ کریں اپنے آپ پہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم انہی پہ عمل تو نہیں کر رہے کہ انہی منافقین پہ تو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شققت ہمیشہ کے آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی مال ہے اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھی مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کیلئے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو برائی کا لیڈر ہے درحال ہے کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کر دیں یہ شیطان کے پہلو ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دیں اب پڑ چکے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت میں یہ حکم تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اب یہ لوگ خود بنیسرائیل کے جو منافقین تک کہتے تھے ہم تو ایمان لائے ہوئے لیکن پھر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ڈیسین لینے کے لیے وہ نہیں آتے تھے بلکہ اپنے ہی لیڈرز کے پاس چلے جاتے تھے اور وہی لیڈر کے جو گرائی کا لیڈر تھا یہ اللہ تعالیٰ کا تفسر آئے یعنی الالتاغوت یہ جو تاغوت کرنے والا یتحاکم الالتاغوت اسی کی طرف ہم فیصلہ کرنے کے لیے ادھر جاتے ہیں یہ اپنے کوئی اپنے مقدمے کے لیے بھی چلے جائے گئے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں اس لیے کہ انہیں لگتا تھا کہ جنب ہمیں فائدہ نہیں ہوگا ہمیں تو فائدہ یہاں جا کے ہوگا تو یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تفسرہ کر دیئے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاریوی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو ان منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے صاف کتر آ جاتے ہیں اس میں دیکھ لیں ہمارے ہاں بھی یہی ایٹیٹیوڈ ایسا بن گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مطالعہ نہیں کرتے اور اسی بیسس پہ کچھ وڈیسین نہیں لیتے بلکہ اپنے کسی جو بھی لیڈر ہوں گے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا کرے اگر ہمیں وہاں خود ہی سوچ لیتے ہیں نہیں پہلے وہاں سے تو پڑھیں پھر منافقین کے لیے اطاعت رسول کی دعوت اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار پھر ان کو دعوت دے دی اور فرمایا مگر اس وقت کیا ہوگا کہ جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مسیبت ان پر آ پڑے گی پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیے کہ ہم نے تو صرف بہتری چاہی تھی اور ہم نے تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے یعنی جب ان کو جھتے پڑے جائیں گے تو تب وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اس لیے کرتے تھے کہ جی کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو تو ہم آپ کے اور مکہ والوں سے دوستی کرانا چاہ رہے تھے تو یہ بھی ان کا اصل مقصد نہیں تھا اپنے مفاد کے لیے وہ کر رہے تھے اولائیک اللذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعزہم وقل لہم فی انفسہم قولم بلیغا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں سو ان سے اعراض کیجئے انہیں نصیحت کیجئے اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کر دیجئے کہ دلوں میں اتر جائیں کہ منافقین کے لیے یہی حکم اللہ تعالیٰ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھی آپ ان سے بہت محبت کے ساتھ اچھی بات اچھے طریقے سے دعوت پہنچاتے جائیے ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں یہ آ جائے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا یہ بھی میں آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو خود بنی اسرائیل کے جو منافقین تھے انہوں نے ایسی عرکتیں کی اور جب ان پر مصیبت پڑی اور یہ مصیبت خاص طور پہ تباہی جنگ خیبر میں کہ بہت بری طرح تباہ ہوئے تھے تو میں کہا جی ہم تو بہتری چاہ رہے تھے یہ کر رہے تھے لیکن پھر ان کو پتا چلا بلکہ اس سے پہلے ان کا ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں سیٹل تھا اور تب جنگ خندق ہوئی تھی پانچ ہجری میں تو اس ٹائم میں انہوں نے خود جو دشمن جو پورے سارے قبائل کے لوگ اکٹھے آ گئے تھے تو ان پہ انہی کے ساتھ کیا کہ بھی تم اوپر سے حملہ کرو پیچھے سے حمل کرتے ہیں تو یہ کیا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر معاملہ کیا کہ اس بہت بڑا لشکر جس پہ روایات میں آتا ہے بعض میں کہا جاتا ہے دا صدار اور بعض میں کہا جاتا ہے تیس ہزار لوگ تھے جو ایک چھوٹے سے مدینہ منورہ شہر پہ حملہ کرنے آئے تھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی تھنڈی ہوائیں لگائیں کہ وہ خود نکل کے بھاگ گئے تو وہ ہوا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور پھر یہی جو منافقین جو بنی اسرائیل کے تھے ان پر ان کو جب پکڑ لیا جو یہ آپ کے انسار کے جو لیڈر ہے نا تو ان کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے وہ تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے تورات پڑ گئے اور وہی فیصلہ کیا کہ ان کے تمام جتنے بھی تمہارے جنگ جو ہیں ہم سب کو قتل کر دیں اور یہ کر دیا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کی خواتین اور بچوں کو ابھی غلام بنا تو غلام ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصے کے لیے ایک جیل کی طرح کہ ایک صدا ان کو دی گئی اور پھر ان کی مجورٹی جو ہے واقعی مان لے ہیں یہ تو بنی اسرائیل تھا اور جو عرب منافقین تھے ان پہ بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح انہیں ایکسپلین کرتے رہے معاملہ اور پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ جب نائن ہجری اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے یہ اعلان کیا تھا تو یہ منافقین نہیں آئے تو تب ایک سورہ توبہ کے اندر پورے منافقین کے صدا کو تفصیل سے بتایا گیا تو اب ان کو تب سمجھ میں آئی کہ اچھا جی یہ معاملہ ہے تو پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایمان بھی لے آئے اس طرح تو دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اچھا ایٹیٹیوڈ اسی کا ریزلٹ آیا کہ دلوں میں ہوتا ہے بات پھر فرمایا وَمَارْ صَلَّمٍ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا هَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ طَوَّابَ الرَّحِيمَ انہیں بتا دیجئے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجائے اس لئے بھیجائے کہ اللہ کی ازن سے ان کی اطاعت کی جائے انہیں بتائیے کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے مجرم کا ارتقاب کیا اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے لیکن ان لوگوں نے چونکہ یہ نہیں کیا تھا تو پھر ان پر سزا بھی اسی دنیا میں آ گئی یہ خاص طور پر اس زمانے میں ایک تو جنگ خندق کے فوراں بعد ان کو بہت سزا پڑی اور پھر دوسری سزا جنگ خیبر میں ہوئی تو پھر یہ بالکل مغلوبیت کے ساتھ ہی رہے یہ بنی اسرائیل کرا اور پھر منافقین پہ تو یہ ہوا کہ ان کا بقاعدہ اعلان میں بتا دیا گیا کہ بھی یہ یہ بندہ منافق ہے تو پھر ان کو بھی خیال آ گیا تب جا کے ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے حضور ہے اگر اس سے پہلے یہ ایمان لے آتے تو پھر ان کا اچھا ریزلٹ آتا ہے پھر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لئے دعائی کرتے اس لئے کہ انہوں نے دعوت پھیلائی تھی تو اب نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے بھگتو تو پھر مزید ارشاد فرمایا فلا و ربکا لا تؤمنون حتی یحکمونکا یحکموکا فی ما شجرا بینہم سملا یجدو فی انفسہم حرجا حرجا مم ما قدیتا ویسلمو تسلیما لیکن نہیں ہے رسول آپ کے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اختلافات میں آپ ہی کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں یعنی یہ ہو تو تب پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ایمان لا چکے تو یہ واقعی پھر اس کے بعد ہوا مامو تو یہ ریزلٹ پھر بعد میں آ گیا جن کو سزائے ہونی تھی ہو گئی اور جو پھر رہ گئے تھے وہ ایمان لے آئے تو یہ ریزلٹ بھی آیا یعنی انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلوں کو قبول کرنا شروع کیا اب اپنے جتنے ان کے کرپٹڈ جو کرپشن کرتے تھے ان کے لیڈرز ان کو چھوڑ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی سچے دل سے ایمان بھی لیا ہے پھر سرمایا یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلاؤ جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا تو ان میں سے کامی اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اس وقت جو نصیت انہیں کی جا رہی ہے یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدم کے ساتھ جمع رہتے ہیں یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا عجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ کی ادائے بخش دیتے ہیں تو یہ ان کے ایٹیٹیوٹ کو اللہ تعالیٰ نے پورا تفسرہ کر دیا کہ بھی دیکھو تم کہتے ہوتے ہو ایمان لائے اور تمہیں جب جہاد کے لئے تمہیں بلایا جاتا تو پھر تم بھاگتے تھے تو یہ سوچو کہ اگر تم پر اتنا مشکل معاملہ کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا تھا کہ انہوں نے جب ایک انہوں نے ایک گائے کے بچھڑے کی عبادت کرنی شروع کی تھی تو پھر ان پر حکم ہوا تھا کہ تم اپنے فیملی کے لوگوں کو یہاں پہ قتل کرو جنہوں نے یہ ایک شرک شروع کیا تو اس کی جو بھی انہوں نے ایک پروپرٹی انہوں نے اس طریقے سے یہ بنائی تھی کہ پارٹی بنا کے اور یہ حرکت کی تھی تو ان سب کو قتل کیا تھا ان کے اپنے ہاتھ سے اگر تمہیں کیا جائے تم بھاگ جاتے ہیں منافقین کو بتایا جارہا ہے تو اپنا اگر اجر ہوتا اگر سچے ایمان لے آتے تمہیں ہوتا تو سچ مجھ جو ایمان لے آئے ان پر بہت اجر میں اسی دنیا میں ملے اور آخرت میں بھی ان کے لیے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا یعنی پھر تو یہ ہوا کہ جو منافقین تھے جو سچے ایمان لے آئے تو ان کو یہ بینیفٹ بڑا ملا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو یہ ہوا تھا کہ جو کچھ پورا فنڈ جو گورنمنٹ کا فنڈ جو ہے وہ پورا آتا تھا زکاعت میں تو اس میں سے بہت بڑا حصہ ان کو ملتا تھا اور پھر یہ ہوتا کہ بہت زرخیز علاقوں میں جو کچھ اگری کلچر ہوتی تھی تو وہاں سے حصہ بھی ان کو ملتا تھا اور بڑا انجوائی کرتے تھے تو یہ بھی ریزلٹ ہوا جو ایمان لے اور جو نہیں لے آئے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ طریقے سے پھر وہ اس دنیا سے مارے بھی گئے پھر مزید فرمایا ومن یتع اللہ والرسول فاولائکا معلدین انعم اللہ علیہ من النبیجین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسنا اولائکا رفیقا ذالک الفضل من اللہ وقفا باللہ علیمہ انہیں بتا دیجئے کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعاد کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی کون لوگ ہیں جن پر اللہ انعام فرمائیں گے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق یہ اللہ کے انہائت ہے اور اس کے لئے اللہ کا علم کافی یہ ریزلٹ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالی جب آپ کو جنت میں لے جائیں گے تو سب سے ٹاپ لیول کے لوگ ہوں گے انبیاء کرام علیہ مصلاح صلی اللہ صدیقین یہ وہ صحابہ کرام ہوں گے جو اپنے زمانے کے نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی خدمت کرتے رہے ان کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے شہداء جنہوں نے شہادت کی جنہوں نے پوری یہ دعوت بھی صحیح طرح پہنچائی اور بہت علم سے باز ایسے بھی تھے کہ جو اگر جنگ کا کیس ہوا تو اس میں شہید بھی ہوئے تو وہ لوگ بھی ہیں اور صالحین کے جو صالح نیک لوگ تھے تو یہ لوگ ہیں جن کو سب سے اچھے ٹاپ لیول جو ہیں جو جنت کے حصے انہیں ملیں گے اور یہ فرمایا گیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل منافقین کو کیا ہے تو اگر ہم منافق نہیں ہیں ہم الحمدللہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بس ہمیں کوشش یہی کرنے چاہئے کہ اللہ کے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے رہے تو پھر اسی پہ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس میں سے انبیاء تو امنی نبی تو نہیں ہو سکتے لیکن باقی لیول پہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں تو یہ لیکن انبیاء کے بھی ساتھ ہوں گیا جنت میں انہیں سے ملیں گے ان سے انہیں کے لیکچر سنیں گے انہیں سے ہم ارشادات سنیں گے تو یہ جنت میں ایک علم کا پورا ذوق انشاءاللہ ہو جائے بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلف اور ای میل کر لیجئے گا اس میں اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ اپنے لیے خود ایک کمپیرٹیو سٹیڈی کر لیجئے منافقین کی اور ہمارے ایٹیٹیوٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا ہے تو یہ ہم نے پڑھ لیا اب انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہمارا چلے گا جہاد تو یہ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وہ ایک بقاعدہ شریعت کے احکامات ہیں تو یہ ہم کریں گے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا